ہیلو گائززر ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جہاں پر کوارٹا فور کے ریزلٹس دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے ذیاست کمپنی بونس بھی دینے والی ہے اور اس کے ذاست کمپنی ڈیویڈن بھی دینے والی ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے کیا اس کمپنی کے اندھر پیسے لگانا چ石 کی کہ نہیں لگانا چیئے تو یہ ویڈیو ضرور سے انتر دیکھتے رہے نا سب سے پہلے کمپنی کی طرف سے کیا ایناؤنسمنٹ نکل گیا آرہا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے کمپنی نے کوارٹر فور کے ریزلٹس کا بھی ایناؤنسمنٹ کر دیا ہے ایک دن کے اندر ملپ 18 اپریل 2022 کو یہ کمپنی کوارٹر فور کے ریزلٹس یہاں پر ایناؤنسمنٹ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی نے یہاں پر یہ بھی بلائے کہ یہ کنسیڈر کر سکتی ہے ڈیویڈن تو ڈیویڈن کا بھی یہاں پر ریکمینڈیشن دیا جا رہا ہے فائنل ڈیویڈن کے طور پر یہ کمپنی ڈیویڈن بھی دے سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کا یہاں پر سے بونس ایشو بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین بڑی چیزیں یہاں پر سے ہوتی ہوئی دیکھنے کا بلی گی جہاں پر سکتی ہے ڈیویڈن پلس بونس یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایک ہی کمپنی دینے والی ہے تو کیا اس کمپنی کے اندر کرنا چاہیے کیا ابھی اس کمپنی کے اندر پیسہ لگانا چاہیے کیا نہیں لگانا چاہیے تو یہ ویڈیو ضرور سے انتہ دیکھتے رہنا کمپنی کا نام ہے مشٹن فوڈز کر کے لیمیٹیٹ کر کے یہ کمپنی کا کامکاج آپ لوگوں کو فوڈ سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنی یہاں پر نام سے پتا لگے گا اور ایکچیوڑ میں یہ کمپنی سیمنٹ یہاں پر سے مینفیکچرنگ کرتی ہے اور اس کا سپلائی کرتی ہے یہ سارا کا سارے ہاں پر سے کامکاج اس کمپنی کا سیمنٹ سے جڑا اند انفرسکچر جو سے جڑا ہوا دیکھنے کا مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کمپنی کا یہاں پر سے ٹریڈنگ بینفیکچرنگ پروسیسنگ ان سبی چیزوں کا بھی یہاں پر دیکھنے کا مل جاتا ہے جو یہاں پر میسل فوڈ لیمیٹیٹ اس کمپنی کا یہاں پر دیکھنے کا مل رہا ہے کمپنی یہاں پر رائز ویٹ اینڈ ادھر فوڈ پروڈکٹ یہاں پر ٹریڈنگ پرپس سے بھی یہاں پر کمپنی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کا یہاں پر ایک برانڈ ہے باسمتی رائز کر کے تو باسمتی رائز یہ فوکس کرتی ہے تو یہ اے بھی یہاں پر بہت بڑا نام ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے باسمتی رائز تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جو یہاں پر سے سیکٹر ہے جو یہاں پر فور سیکٹر ہے وہ یہاں پر آنے والے سامنے میں گروہ کرنے والا ہے اس کے اوپر کوئی بھی دور آئی نہیں ہے کمپنی کا مارکٹ کے بھی یہاں پر 1,318 کرو روپیس کا ایٹھیک ٹاک ہے رو سی رو ہی خراب دیکھنے کا ملتا ہے پرائس رونگ ریشو کی سب سے کمپنی کا شیر مہنگا ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکیشن کرنے سے پہلے میں ان اس کمپنی کا شیرولنگ پیٹن دیکھو گے تو پروموٹر کے پاس ہے باقی پبلک کے پاس ہے اس کمپنی کے اندر جو آپ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتی ہو تو ایک چیز یاد رکھنا کمپنی بہت زیادہ رسکی کمپنی ہے جب یہ کمپنی کا شیر چلتا ہے تب اچھا خاصا ریٹن بھی کما کر دیتا ہے اور جب کمپنی کا شیر نہیں چلتا ہے تب کمپنی کا شیر میں گراؤر بھی بہت بڑی آتی ہے اس کے سرسد یہ کمپنی کا شیر پچھلے یہاں پر سے پانچ سال کے اندر اس کمپنی نے سات سو ستی پرسنگ کے آس پاس کا ریٹن کما کر دی ہے جو ایکسیلنٹ ریٹن ہے کوئی دکھت نہیں ہے پر آپ لوگ اس کمپنی کے انویسمنٹ پرپس سے جانا چاہتے ہو تو میرا ریکمینڈیشن اس کمپنی کے انویسمنٹ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے کیوں یہاں پر اس کے کمپنی کے فنڈامنٹلز اتنے زیادہ نہیں ہیں اچھے کہ یہاں پر اس کمپنی کے اندر پیسہ لگائے جائے تو اسی کے وجہ سے یہاں پر 18 اپریل کو اس کے اوپر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا کیا اس کمپنی کے اندر پیسہ لگانا چاہیے کیا نہیں لگانا چاہیے باقی آپ لوگ ٹریڈنگ پرسپیکٹیو سے آپ لوگ یہاں پر انویسمنٹ کو چھوڑ کر ترینگ پرسپیکٹیو سے خریداری کرنا چاہتے ہو دو پانچ دس دن کے لیے تو ضرور سے کر سکتے ہو تو کوئی دکت نہیں نظر آرہی ہے ٹھیک ہے تو بس آج کے لئے دنیا ویڈیو پسند ہے تو لیکٹ کنال کو سبسکرائب کر نہ ہوت بھولنا گود بالا گود بائی فرم تین ایکس دے میں گود بائی